دعوت ابراہیم کا پورا نام شیئر دعوت ابراہیم کاسکر ہے اور اس کی پیدائش 26 ڈیسیمبر سن 1905 میں مہاراشتر بمبئی کے علاقے کھیڑ پتنگری میں رہنے والے ایک پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے گھر میں ہوئی تھی ہم جب بھی کسی جرائم پیشہ افراد کی بات کرتے ہیں تو اس کے ہاتھوں ہونے والے حادثوں اور اس کے ہاتھوں مارے گئے لوگوں اور اس کے ہاتھوں لوگوں کو پہنچنے والے نقصانات کی بات کرتے ہیں لیکن اس کرمنل کے پیچھے چھپی جانکاریوں کے بارے میں ہمیں جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ کہیں کسی کتاب میں لکھی کہانیوں یا اس کرمنل پر بنائی جانے والی فلموں سے ہی لکھتی ہے لیکن دعوت ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ صرف اس کے حالات زندگی جانیں گے بلکہ ان عوامل سے بھی پڑھتا اکھائیں گے جس کی وجہ سے دعوت ابراہیم پوری دنیا کے سامنے ایک ڈان بن کر اُبھرا اس کہانی میں نہ صرف ایک خونکوار انسان کی داستان بیان کی جائے گی بلکہ ایک بیٹے کی ایک بھائی کی اور ایک دوست کی بھی بات کی جائے گی آج بات ہوگی دنیا کے سب سے بدنام گنڈے کی اس گنڈے کی جس نے شہر کی گندگی میں آنکھ کھولی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پوری دنیا پہ راج کیا ایک ایسا گینگسٹر جو اپنے سے پہلے آئے ہوئے تمام گینگسٹر سے بلکل الگ تھا ایک ایسا جلال جس نے بدلہ لینے کے لیے شہر کا شہر تہس نہس کر دیا اور پورے شہر کو بھون کر رکھ دیا اور ایک ایسا دہشتگرد جس نے نہ صرف بھارت میں ہی نہیں امریکہ میں بھی اپنی دہشتگردی کا راج خائم کیا آج دومری کے سب سے چالاک لڑکے کی بات کی جائے گی جس کا نام ہے داؤد ابراہیم آخر کون ہے داؤد صرف ایک سمگلر یا پھر ایک ٹیرریسٹ شاید نہیں داؤد ایک عام لڑکا ہی تو تھا اس نے بھی سپنوں کے شہر بمبئی کو دل دیا تھا اس نے بھی میرے اور آپ کی طرح کرکٹ اور فلموں سے پیال کیا تھا اس کا بھی ایک خاندان تھا دوست تھے مگر آج بھی لوگ اس کا نام دبی ہوئی زبان سے لیتے ہیں آج بھی دنیا بھر کی حکومتیں اس کے پیچھے اسے کھوجنے میں لگی ہوئی ہیں آج بھی کہیں کسی کرکٹ میچ میں کوئی آسان سا کیچھوٹ جاتا ہے تو ہر طرف یہ چیما گوئیاں ہونے لگتی ہیں کہ ضرور اس کیچ کے چھوٹنے میں داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے آج بھی سوشل میڈیا کے اس دور میں آنکھوں سے اوجھل ہونے کے باوجود داؤد ابراہیم کی پرچھائی رکس ٹیرررزم سیکس اور اسمگلنگ جیسے کالے دھندوں پر دکھائی دیتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ داؤد ابراہیم آخر ہے کہاں بھارت کا اعظام ہے کہ داؤد پاکستان میں کہیں روکوش ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ دبائی میں ہے کوئی کہتا ہے کہ اس نے سعودیہ میں پناہ لی ہوئی ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان سب جگاؤں پر ہے ہی نہیں وہ تو مر چکا ہے لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ آج وہ جہاں کہیں بھی ہے اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس کی زندگی کی ایک ایک کڑی اس کا کیا ہوا ہر ایک گناہ اور اس کی سوچی ہوئی ہر ایک سازش اتنی ہی دلچسپ ہوگی جو اس کی ابتدائی زندگی میں ہوا کرتی تھی دعوت نے جرم کے اس گورک دھندے میں جس طرح سے اپنا دماغ استعمال کیا شاید ہی کسی اور ڈاؤن نے اپنا دماغ استعمال کیا ہوگا چاہے وہ اسمگلنگ کرنے کے نئے طریقے ہو یا پولیس سے بچنے کی چالا کیا ہو چاہے وہ بدلہ لینے کی لمبی سازش ہو یا دوستی نبانے کی مثال ہو دعوت ہر بات میں دوسروں سے آگے ہی رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پولی دنیا میں بوسٹ وانٹیڈ کرمنل ہونے کے باوجود بھی سالوں کی غیر قانونی کمائے ہوئی دولت پر آج بھی ایاشی کر رہا ہے اس کے گھر نہ جانے کس کس شہروں اور کس کس ملکوں میں ہیں اس کے آنے جانے پر روک ٹوک تو ہے لیکن آج بھی وہ ہر جگہ پہنچ ہی جاتا ہے سمندر کا باشا جو ہے اپنے اسمگلنگ کے دنوں سے اس کے تمام دھندے اب صرف ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں اور اس کی جیب نوٹوں سے بڑھتے ہیں کہتے ہیں آج بھی وہ چھ بلینڈ ڈالر کا مالک ہے کسی بھی ایک چھوٹے ملک کی پوری آمدن سے زیادہ اس کو پکڑوانے کے لیے اس کے سر پر پچیس لاکھ روپے کا ہی نام ہے سن انیس سو ترانوے میں بمبئی میں ہونے والے سیریل بم بلاسٹ میں اس پر دو سو ستاون لوگوں کو مارنے کا جرم بھی آئید ہے اور اس بم بلاسٹ میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے ڈاؤ ابراہیم پر چھبیس نومبر کے بمبئی حملے میں بھی ملوث ہونے کا الزام ہے حتیٰ کہ سن دو ہزار ایک میں نائن الیون ٹوین ٹاور حملے میں بھی جو امریکہ میں ہوا تھا اس میں بھی ڈاؤ ابراہیم کے ملوث ہونے کا الزام ہے جس میں اس نے طالبان کو بھی مدد ڈاؤ ابراہیم کے ملوث ہونے کا الزام ہے ملوث ہونے کا الزام ہے